اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے چپ کے فوائد کے اوپر یہ بڑا عجیب و غریب اوگزی مورونک ٹائپ کا لیکچر ہے کہ میں چپ کے فوائد پر بات کر رہا ہوں خود بول رہا ہوں بڑا سوچا کہ اس کے پر بات نہ کی جائے کیونکہ بڑا کنٹرڈکٹری سا میسیج ہے لیکن سوچا کہ کچھ منٹ کے اندر آپ سے عرض کر دیتا ہوں شاید اس سے کچھ لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑ سکے میرے سرت عبد الرحمان صاحب وہ کہا کرتے تھے بیٹا چپ سے بڑی بدعوہ کوئی نہیں ہے جب بندہ چپ ہو جاتا ہے تو قدرت بدلا لیتی ہے جب بندہ ہی سامنے لگو گالیاں دی رہا ہوتا ہے سلماتیں سنا رہا ہوتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اب یقین جانئے پیچھے مڑکے اگر زندگی میں آپ دیکھیں گے تو ہر جو نقصان اٹھایا ہے نا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں الفاظ کہیں نہ کہیں بولنا شامل ہوگا اور جب بھی چپ رہے نا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا نقصان نہیں ہوا ہوگا کسی پہ غصہ آئے چپ ہو جائیں کسی پہ تنقید کرنے کا دل چاہے چپ ہو جائیں کسی کو گالیاں سنانے کا دل چاہے چپ ہو جائیں کسی کو بدعوہ دینے کا دل چاہے چپ ہو جائیں آپ گوگل اسکولر پر آکے سرچ کیجئے گا بینیفٹس آف سائلنس ایک کتاب بھی ہے سائلنس کے نام سے اس دنیا میں جہاں ہر شخص بول رہا ہے چپ رہنے والے بہت فائدے میں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سن نہیں پاتے دیکھیں میں اس وقت آپ سے بول رہا ہوں نا اب کوئی شخص آکے مجھے کچھ کہے تو اس کی بات مجھے سنائی نہیں دے گی قدرت بولتی ہے قدرت سکھاتی ہے قدرت سمجھاتی ہے مگر ہم لوگ بولنے میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے میرا ایک دوست عبداللہ ہے اس کے ساتھ میں واک پہ جاتا ہوں گو من رات کے اندر تو بڑی کام کام کی چیزیں دیکھتا ہے وہ بلی کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے وہ کسی کو روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے وہ کسی کو مزید آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے وہ تاروں کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے پھر جب واپس آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیا سیکھا تو مجھے بتاتا ہوں میں بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ وہ تمام راستے جن سے وہ گزرا اسی سے تم میں گزرا تھا وہ تمام چیزیں جو اس نے دیکھی ان کا مشاہدہ تو میں نہیں بھی کیا تھا ایسا کیسے ہوا کہ وہ تمام چیزیں سن پایا اور سیکھ پایا اور میں خالی واپس آ گیا تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ چپ رہتا ہے پہلے زمانے میں کبھی کبھی سزا کے طور پر ہمارے گاؤں میں امیہ میں چپ کا روزہ رکھنے کا بولتی تھی ہم بہت بولتے تھے تو بولتی ہی آج تو ہاں چپ کا روزہ ہے شام تک ایک لفظ نہیں بولنا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شام تک میں ہمارا ہمار بھی ہو جاتا تھا جتنے پنڈنگ کامتیں سارے ہو جاتے تھے بیکوز ہم لوگ بول نہیں رہے ہوتے تھے تو یہاں تو ہم بول رہے ہوتے ہیں یہاں موبائل کے اوپر ہوتے ہیں چپ نہیں رہتے ہیں چپ رہے کے دوسروں کو سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے چپ رہنے سے بہت ساری برکتیں آتی ہیں بندہ خاموش سے ذکر کرتا ہے غروخ خوص کرتا ہے اللہ کی قدرت پر اللہ کی مخلوق کے اوپر اور بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے جب بھی یہ ارج ہونا آپ کے اندر کہ کوئی بندہ بولے گا اور آپ نے جواب دینا ہے بس چپ ہو جائے کریں ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا ہے اب تم حسد کرتے ہیں اچھائیوں اور کامیابیوں میں کیا ناکامیوں اور برائیوں کے اندر بھی آپ کسی کو بول دیں بھائی مجھے کورونا ہو گیا ہے اب آپ بولنے اللہ آپ کو شفاہ دے اللہ آسانی کرے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گا بس اتنی سی بات اب بولیں گے نہیں میرے تو چاچا کو بھی کورونا ہوا میری تو ماما کو بھی کورونا ہوا میری تو بھابی کے دیور کے جیٹھانی کو بھی کورونا ہوا اس کو ڈبل نمونی ہو گیا آپ کے آدھا گھنٹے کی ٹیپ ریکارڈر شروع اب بولے یار مجھے نہ بخار ہو گیا تھا بولے آپ کو بخار اوہو مجھے تو کینسر ہو گیا تھا میں تو اس سے سروائیف کر کر آیا ہوں اس میں بھی یعنی آپ نے مقابلہ کرنا ہے کہ اس کو بخار ہو گیا تو وہ بھی اس نے کوئی تیر مارا ہے آپ نے چار تیر اور مار کے لے کے آنے تو برائی کے اندر بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور اچھا ہی میں تو ہی آپ بول دیں کہ جی میں پاس ہو گیا ہوں بولے آپ کیا پاس ہوئیں میرے بچے نے تو جارہ سو نمبر لیتے ہیں میٹرک کے اندر اور وہ تو بارہ سو لیتے رہتے رہ گیا اور اس کا تو اے ون گریڈ آیا تھا آپ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے چپ کیوں نہیں رہتے یہاں تک کہ کوئی تبلیغی جماعت والا بیچارہ علاقہ شریف آدمی آجائے کوئی حدیث سنا دیں کوئی نیکی کی بات بتا دیں آپ نے زندگی میں تبلیغ میں وقت نہ گزارا ہو آپ نے کوئی حدیث کی تعلیم حاصل نہ کی ہو آپ جواب میں تین اس کو ضرور سنا دیں گے آپ بولیں گے اچھا یہ بھی تھا اچھا یہ بھی تھا اچھا یہ بھی تھا وہ صحیح و غلط اس سے بھی آپ کا واسطہ نہیں ہے صرف اس لیے کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ تم سے زیادہ اسلام مجھے بتا ہے بندہ کو اچھی بات بتائے گا اب بولیں گے ہاں فلا آیت میں بھی آیا تھا فلا حدیث میں بھی آیا تھا فلا نے بھی یہ کہاتا فلا نے بھی یہ کہاتا اب چپ کیوں نہیں رہ سکتے کیا پروبلم کیا ہے مسئیبت کیا آگئی ہے یہ بولنے کا کینسر کیوں ہمارے معاشرے میں آگیا ہے کہ ہم چپ نہیں رہ سکتے چپ رہ کے تنقید سنیں چپ رہ کے علم سیکھیں چپ رہ کے سننے کی کوشش کریں چپ رہ کے دین سیکھیں چپ رہ کے سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں نون وربل کمیونکیشن کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں جب بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اگر اب خور سے اس کو دیکھیں چپ رہ کے اور اس ارچ کو روک لیں تھوڑی در کیلئے کہ ہر سیکن کے بعد اس کی کسی بات کا آپ کو جواب دینا ہے یا کاؤنٹر کرنا ہے یا اگری کرنا ہے یا ڈس اگری کرنا ہے چھوڑ دیجئے اس کو تو اب دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہوں گی اس کی زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوگا اس کی بوڈی لینگویج آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی اور اس کے آس پاس میں جو اللہ کی قدرت موجود ہے وہ آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی سائل کی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے وہ سائل ہے محتاج آدمی کو بولنے کی زہمت نہیں پڑتی اپنا فقر ظاہر کرنے کے لئے لیکن ہم اس چپ کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں بس بولنے کا شوق ہے اور بولے چلے جا رہے ہیں امید ہے اللہ سائیں اتنا دادہ بولنے پہ مجھے بھی معاف کریں گے بولنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے بھائی کہ جو کچھ بولنے ہیں وہ لکھا جائے گا اور جو کچھ لکھا جائے گا اس کا ایک دن حساب بھی نہ پڑے گا اور بڑا مشکل دن ہوگا میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی